سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِنَّ الْرُقْنَ وَالْمَقَامِ یاقُوتَتَانِ مِنْ یاقُوتِ الْجَنَّةِ کہ رکن اور مقام دونوں پتھر جو ہیں جنتی یاقوت کے ہیں یہ دونوں ہی بڑے چمکنے والے تھے روشن تھے کہ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا الْرُقْنِ وَالْمَقَامِ کہتے ہیں کہ زمین پر اور کوئی شئے جنت کی نہیں سوائے ان دو چیزوں کی ان کے قریب جانا ان سے تمسو کرنا ان سے ہاتھ پھیرنا تو یہ اس لئے ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے تمسو کیا یعنی یہ بدھ پرستی نہیں تھی یہ حق پرستی تھی کہ ان دونوں پتھروں کو انہوں نے اپنے قریب کیا دو ہی دو رسالت سانا دو ہی دو رسالت سانا دنیا میں لگانے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربہ وبلی اسلام دینہ وَبِ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولَةً اللہُ اکبر اللہُ اکبر اللہُ اکبر لبَّيك لبَّيك لبَّيكا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين اَمَّا بَعَدُوا فَاعَوُزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ الْمَعْسُومِينَ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوالی والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کبرکو لئیمہ کنی خاتمہ اگر داوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصہابی وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں عدیت رود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ تمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر میں انتیس میں فامِ دین کورس کے نہایت اہم پوریگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقامِ ابراہیم علیہ السلام میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فام عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فامِ دین کورس میں ہر سال مختلف جہاد سے موضوعات کو شامل کیا جاتا ہے تاریخِ اسلام تاریخِ انسانیت اور دیگر کئی فقی اور روحانی کلامی مسائل شامل کیے جاتے ہیں مقامِ ابراہیم سے انسانی تاریخ کا بڑا پرانا تعلق ہے اور پھر ایمانی تاریخ کا اس سے بڑا پرانا تعلق ہے قلب و نظر اور روحانیت کے لحاظ سے اس کا بہت بڑا مقام ہے اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ اس کا تذکرہ چونکہ قرآنِ مجید برانِ رشید میں ہے اور قرآنِ مجید کے ایک لفظ کی تفسیر کے لحاظ سے بھی اس موضوع کا استحقاق ہے چنانچہ آج اس کے بارے میں ایک جامع گفتگو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مقامِ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوز و براکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالقِ کائنات جلالہ جلالہو نے سورہِ باقرہ میں فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا کہ جب ہم نے بیت کو یعنی بیت اللہ کو مصابہ بنایا ہے پلٹنے کی جگہ کہ لوگ بار بار لوٹ کے اس کی طرف جاتے ہیں اور طلبِ سواب کے لیے اور اس کو امن کی جگہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ اے لوگو مقامِ اِبْرَاهِيم سے تم اپنے لیے مسلح پکڑو یعنی مقامِ اِبْرَاهِيم کے قریب تم نماز ادا کرو مقامِ اِبْرَاهِيم یہ ترقیبِ اضافی ہے کہ حضرت اِبْرَاهِيم علیہ السلام کا مقام اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ربِ ذُّل جلال بعض چیزوں کو بعض کی طرف منصوب کر کے ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے تو مقام کی عظمت کے اظہار کے لیے سیدنا اِبْرَاهِيم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی گئی اور یہ اولین اس چیز میں پیغام دیا گیا کہ اللہ والوں کی نسبت سے عظمت ملتی ہے اور جنہیں ملتی ہے پھر ان سے آگے عظمت اوروں کو حاصل کرنے کا حکم بھی ہے تو اس پتھر کو سیدنا اِبْرَاهِيم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں سے برکت ملی ہے اور یہ ان قدموں کی برکت کی وجہ سے فیضیاب ہوا مبارک بنا ہے بہتشم بنا ہے تو آگے امت کو حکم ہے کہ وہ اس برکت والی جگہ کا قرب اختیار کرے اور حالت نماز میں اس کے قریب رہے تاکہ انہیں اس کی برکت سے فیض ملتا رہے دوسرے لفظوں میں خانہ کعبہ میں یہ ایک یادگار ہے عقیدہ اہل سنت کی کہ ویسے تو اسلام میں اہجار کی تعظیم سے روکا گیا ہے اس کا وسنیت اور سنم پرستی سے تعلق بنتا ہے لیکن اللہ والوں کی نسبت والے جو پتر ہیں ان کے قرب کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وسنیت اور عقیدہ اہل سنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ظاہر ہو کہ اللہ نے اپنے توحید کے گھر کے اندر اپنے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کو دوام دیا ہے اور وہ قدموں کے نشان پتر پر کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب رب زل جلال کسی پتھر کی طرف متوجہ کر دے تو وہاں پھر وسنیت کا شائبہ نہیں رہتا بلکہ سنیت کا مقام اس میں آ جاتا ہے جس طرح کے حجر اسود کے لحاظ سے بھی ہے اور مقام ابراہیم علیہ صلاة والسلام کے لحاظ سے بھی ہے اب دیکھیں کہ یہ جو سعودی عرب میں وہابیت کا انقلاب آیا تھا اس کے انہوں نے کتنی چیزیں اکھار دی ہیں آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور متلقا جو آثار انبیاء علیہ مسلام ہیں آثار صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باوجود یہ این مطاف کے اندر کعبات اللہ کے دروازے کے سامنے یہ نشانی آل حق کی موجود ہے اور اس کو قرآن نے دوام بخشا ہوا ہے اور اس کے ذریعے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کس کدر صداقت ہے اور رب ذل جلال نے اہل حق کو کس قدر اپنی تعیید سے مالا مال فرمایا ہے مقام ابراہیم میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مقام کو مقام کیوں کہا جاتا ہے لوگوی معنی تو یہ ہے جائے قیام یعنی کھڑا ہونے کی جگہ مقام یعنی میم کے فتح کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اب وہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے یا کس موقع پہ کھڑے ہوئے کہ اس کھڑے ہونے کو بھی یادگار بنایا گیا اور اس کے لحاظ سے اس پتھر کا تعارف ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا گیا تو اس میں حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما جس کے راوی ہیں کہ جس وقت بیت اللہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں فجعال اسمائیل علیہ السلام یعتی بالحجارہ کہ حضرت سیدنا اسمائیل علیہ السلام کعبات اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر لا رہے تھے وَعِبْرَاہِمُ وَيَبْنِ اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام پتھر پکڑ کے آگے دیوار بنا رہے تھے حَتَّ اِذَرْ تَفْعَلْ بِنَا یہاں تک کہ جب دیوار اونچی ہو گئی یعنی زمین سے اس کو اوپر اٹھایا گیا اور پتھر لگاتے لگاتے دیوار اونچی ہو گئی جَاعَ بِحَادَ الحَجَر تو حضرت اسمائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے فَوَضَعَهُ لَهُ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے یہ پتھر رکھا تاکہ دیوار کے بلند ہو جانے کے بعد اس پہ کھڑے ہو کر آگے پھر تعمیر کریں فَقَامَ وَهُوَ يَبْنِ تو اس طرح پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے اس حالت میں کہ آپ اس دیوار کی تعمیر کرتے جا رہے تھے وَاسْمَائِلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَاتَ اور حضرت سیدنا اسمائیل علیہ السلام ان کو پتھر پکڑاتے جا رہے تھے وَهُمَا يَقُولَانِ اور دونوں اَن تَسْسَمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اے اللہ ہم سے یہ کاوش قبول کر لے کہ تُو سمیح ہے اور تُو علیم ہے اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کا موقف ہے کہ جو صحیح بخاری شریف میں ہے جس کو پھر ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے مسند امام احمد میں بھی ہے اور دیگر بہت سے اس کے اور بھی روایت کرنے والے ہیں سہا اور سیر والے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعین میں سے خصوصی طور پر روایت کیا ہے دوسرا سبب اس کو مقام کہنے کا وہ اس سے ہٹ کے ہے اس کا تعلق بنائے خانہ کعبہ سے نہیں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک اور موقع پر اس پتر پر کھڑے ہوئے تو اس بنیاد پر اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا یہ قول جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے اور پھر آگے تابعین میں حضرت مجاہد حضرت سید بن ابی حلال وغیرہ اس کو روایت کرتے ہیں یہ کھڑا ہونا ایک اور مقصد کے لیے تھا کہ جس وقت خانہ کعبہ بنا دیا گیا تو اس کے بعد خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے وَعَزْدٍ کا جو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے خلیل آپ اعلان کریں تو اس اعلان کی خاطر جس میں ساری انسانیت جنہوں نے قیامت تک آنا تھا ان کو دعوت دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تو اس پتر پہ کھڑے ہو کے آپ نے وہ خصوصی طور پر اعلان کیا اور وہ خاص وقت تھا کھڑے ہونے کا اور قیامت تک کی تاریخ سے اس کا ایک تعلق تھا اس بنیاد پر پھر اس کو مقام ابراہیم علیہ السلام کہا گیا اس سلسلہ میں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سالت عبداللہ ابن سلام ان ال اثر اللہ فی المقام کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کبار صحابہ میں سے ہیں اور ان کے پاس پہلے دیگر الہامی کتب کا علم بھی تھا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑا صحابی بنے ان سے کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ جو پتھر ہے اس میں نشان کیوں ہیں اور اس کو کس لیے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے فَقَالَ مقام ابراہیم مقام ابراہیم مقام ابراہیم کہ وہ لوگوں کے لیے حج کا اعلان کریں جس طرح کہ قرآن مجید میں سورہ حج میں ہے وَعَزِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ کہ لوگوں میں آپ حج کا اعلان کریں تو اس پتھر کو ممبر بنایا گیا جس طرح کہ بڑے اعلان کے لیے اونچی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ نے یہ شان رکھی کہ ویسے تو یہ چھوٹا سا تھا لیکن جب اللہ کے خلیل اس پہ کھڑے ہوئے اور وہ وقتِ ازان آیا تو یہ دنیا بھر کے سارے پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یعنی اس میں یہاں تک حتی سارا اطول الجبال کہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب سے اللہ نے اس کو طول عطا کر دیا یعنی اس کو بلندی دے دی وَأَشْرَفَ عَلَا مَا تَحْتَهُ اور یہ اتنا بلند ہو گیا کہ باقی سب پہاڑ اس کے نیچے تھے اور یہ ان کے اوپر جھانک رہا تھا اتنا اس کو اروج ملا فَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ عَجِيبُوا رَبَّكُمْ تو وہاں پر پھر یعنی چونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام پہلے اس پہ کھڑے ہو چکے تھے اور پھر اس کو بلند کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے پوری انسانیت کو آواز دی اور یا ایوہ النَّاس کہہ کر یہ کہا کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے میں تمہیں سب کو دعوت دیتا ہوں اور تم اس دعوت کو قبول کرو تو جس نے اس وقت ارواح میں سے بھی لبیق کہا تھا تو وہ ضرور قیامت تک اس جگہ پہ حاضر ہوگا اس نے اس دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی طرف سے پھر اس کے جانے کا ضرور بند و بس جہاں ہو جاتا ہے تو یہاں یعنی ایک طرف تو اس پتھر کا یہ کمال ظاہر ہوا اور یہ کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت کتنی ہے اور پھر اس کو یادگار بنایا گیا اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنے لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی وہ ان کی اکثریت ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی تو جو ندائے غیب ہے جس پر آج کچھ لوگ جو ہے وہ شرک کا فتوہ لگا دیتے ہیں تو وہ ندائے غیب پائی گئی کہ آپ نے جو قریب موجود تھے بعید موجود تھے روح زمین پر موجود تھے جنہوں نے ایک دن بعد پیدا ہونا تھا یا ایک صدی بعد پیدا ہونا تھا یا کئی صدیوں بعد پیدا ہونا تھا ان سب کو مشترکہ ایک ہی آپ نے پیغام دیا ان کو دعوت دی اور اس طرح حج کا شیڑول قیامت تک کے لیے تیار ہو گیا اور جس جس نے بھی وہاں حاضر ہونا ہے اس کے لیے رب زلجلال نے یہ احتمام کیا تو بنیادی طور پر اس موضوع میں یعنی مقام کے لحاظ سے یہ وضاحت لازمی تھی کہ مقام ابراہیم کو دو لحاظ سے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے ایک تو اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دوسرا یہ کہ اگرچہ تعمیر میں تو یہ اس پہ کھڑے نہیں ہوئے مگر تازین میں جو ازان دی ہے اور بلایا ہے انسانیت کو اس بڑے اعلان کے لیے اس پر آپ کھڑے ہوئے اور اس بنیاد پر پھر اس کو مقام ابراہیم سے تعبیر کیا جاتا ہے چونکہ شان ان کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں کھڑا ہونا اب اس نسبت کے اندر کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ کوئی یہاں بھی وہ سوچنا شروع ہو جائے کہ غیر اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی چونکہ اللہ کے پیغمبر ان کی برکت کے اظہار کے لیے ان کے قدموں کے نشان کو رب زلجلال نے ہمیشہ کے لیے یہ ایک دوام عطا فرمایا اس کے بعد کہ اس کی اصل کیا ہے کیا یہ جنت سے آیا ہے یا جنت سے آنے کی بات محض عوامی سوچ ہے تو اس سلسلہ میں بھی حدیث خاموش نہیں بلکہ مسنف عبد الرزاق کے اندر حدیث جو ہے وہ تفصیل سے موجود ہے اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِنَّ الْرُکْنَ وَالْمَقَامِ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ کہ رکن اور مقام دونوں رکن سے مراد ہے حجرِ اسود اور مقام سے مراد ہے مقامِ عبراہیم یعنی یہ دونوں پتھر جو ہیں یاقوت کے ہیں اور جنتی یاقوت کے ہیں اور اس طرح کا یاقوت کہ یہ دونوں ہی بڑے چمکنے والے تھے روشن تھے یعنی ان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ جس طرح بٹن دبا آف کر کے کسی چیز کو رکھ دیا جاتا ہے تو تَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا اللہ نے ان کا نور بجایا ہے جس طرح یہ جنت میں تھے ویسے ہی رہتے تو پھر اور صورتحال ان کی ہوتی چونکہ ایمان بالغیب اور دیگر کئی معاملات ہیں تو رب زلجلال نے ان کا نور بجا دیا وَلَوْ لَمْ يَتْمِسْ نُورَهُمَا اللہ اگر ان کا نور نہ بجاتا لَا عَدَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تو ان کا اتنا نور تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی کائنات ہے وہ ان کے نور سے ہی روشن رہتی تو اللہ نے یعنی وہ نور بجایا اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ ویسے جس طرح عمرِ کن ہے اللہ نے اس کو بجا دیا اور ایک یہ ہے کہ جب گناہگار ان سے مس ہوئے ان کے گناہوں کو ان پتھروں نے چوسا اور اس کے بعد پھر وہ یعنی ان کا بجنا جو ہے اس کا عمل شروع ہوا بہرحال حدیث شریف میں رب زلجلال کی طرف اس چیز کی نسبت کی گئی کہ رب زلجلال نے ان کے نور کو بجایا یہ جنتی پتھر ہیں اور بڑے نورانی پتھر ہیں اللہ تعالیٰ اگر نور ان کا نہ بجاتا تو ان کی روشنی مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی منور کرنے والی تھی اب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اسی بات کی دوسری دلیل آپ یہ فرماتے ہیں کہ لئیس فی الارد من الجنہ اللہ الرکن والمقام کہتے ہیں کہ زمین پر اور کوئی شئی جنت کی نہیں سوائے ان دو چیزوں کے جنت کی ساری چیزیں جنت میں ہیں لیکن زمین پر جو جنت سے چیزیں آئی ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں ایک ان میں سے حجر اسود ہے اور دوسرا مقام ابراہیم ہے یہ انہوں نے ایک حسر بیان کیا فرمائے فَإِنَّهُمَا جَوْحَرَتَانِ مِن جَوْحِرِ الجنہ یہ جنت کے جواہر میں سے یہ دو جوہر ہیں یہ جنت کے دو ہیرے ہیں جنت سے ان کو دنیا میں لائی گیا وَلَوْلَى مَا مَسَّهُمَا مِنَ اَحْلِ شِرْكِ مَا مَسَّهُمَا زُعَاحتٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهِ یہ نظریہ انہوں نے پھر ساتھ الادہ بیان کر دیا فرمایا اگر ان کو اہلِ شِرْكِ کے ہاتھ نہ لگتے تو ان دونوں میں اتنی برکت تھی کہ جو بیمار بھی ان کو ہاتھ لگاتا فوراً شفا پا جاتا یعنی اہلِ شِرْكِ کے ہاتھ لگنے سے ان کی برکت متاثر ہوئی یعنی ایک جو ان کا کردار ہے وہ تو اب بھی باقی ہے لیکن جو بہت زود اثر برکت تھی اس کے لحاظ سے کہ چونکہ جو ان کا تقدس تھا وہ برقرار نہ رہ سکا اور اہلِ شِرْكِ کے ہاتھ ان کو لگ گئے اگر اہلِ شِرْكِ کے ہاتھ ان دونوں کو نہ لگتے تو پھر ان میں اتنی برکت تھی مَا مَسَّهُمَا زُو آہَتٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهِ کہ جو بھی مریض کسی طرح کا مرض کھینچ کے اسے شفا آتا کر دیتے تو اس کے باوجود کے مشرقین کے ہاتھ لگنے سے وہ اتنا تیز وصف باقی نہ رہا لیکن پھر بھی ان کا باب برکت ہونا وہ ایک تیش حقیقت ہے کہ ان کے اندر ربِ ذُو جلال نے نورانیت بھی رکھی جو پہلی حدیث میں آئی کہ اگر اس کو اللہ نہ بوجاتا تو یہ پتھر اتنے روشن تھے کہ مشرق و مغرب تک ہر چیز روشن رہتی اور دوسرا یہ ہے کہ اہل شرق اگر ہاتھ ان کو نہ لگتے تو ان میں شفا اتنی تھی جس کی بنیاد پر جو بندہ بھی مشکل کشائی اور حاج تروائی کے لیے ان کو ہاتھ لگاتا تو شفا اس کو ملتی مطلب یا کہ کچھ وقت تو لوگ یہ کام ان سے لیتے رہے اور آج جو یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمسو ہاتھ سے برکت لینا یہ بریلویت ہے تو یہ بریلویت تو پھر بڑی پرانی بریلویت ہے کہ یعنی انسان کے اندر تمسو کے ذریعے سے برکت کا حصول یہ ایک حقیقت تھی جو اس چیز میں رکھی گئی آگے پھر مشرقین جو ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے اس میں فرق آیا ورنہ یہ اصل اپنی برکت کے لحاظ سے اس وصف سے متصف تھے کہ ان کو ہاتھ لگانے سے برکت ملتی تھی اور وہ بی ازنللہ تھی چونکہ شفاہ اللہ اللہ شفا دیتا وسیلہ یہ بنتے کہ ان پتھروں کو جو بھی ہاتھ لگاتا اللہ اس کو شفا دے دیتا تو یعنی وہی نظریہ کہ ویسے جو بت ہیں ان کو ہاتھ لگائے کوئی اس سے کہ مجھے فائدہ ہو تو رب ناراض ہو جاتا ہے اور یہ جنہیں رب نے برکت دی اس سے اللہ خوش ہوتا ہوگا جب کوئی ہاتھ لگاتا تھا اور یہ برکت ابھی پوری اس وقت موجود تھی اور آج بھی وہ برکت اللہ کے فضل سے باقی ہے اگرچہ اس طرح کا جو منظر تھا وہ اب نہیں ہے لیکن پھر بھی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود یہ جنت کی دو بڑی علامتیں اہل زمین پر مسلمانوں کے پاس ہیں اور مسلمانوں کے قابے میں ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے کی یادگار ہیں اور یہ یادگار صرف ہمارے نظریہ کے مطابق یعنی اہل سنت و جماعت کے نظریہ کے مطابق ہے جو توحید میں ہمارا نظریہ ہے کہ رب زل جلال اگر کسی پتھر کو بھی اپنی برکتوں کا محور بنا دے تو پھر وہاں سے برکت لینے میں ناراضگی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اگرچہ متوجہ ہونے والا متوجہ تو پتھر کی طرف ہو رہا ہے مگر جب وہ بیذن اللہ مانتا ہے تو بیذن اللہ ماننے کی بنیاد پر اس کے عقیدے پر کسی طرح کا کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا اب یہ بحث ہے کہ یہ پھر زمین پہ کیسے آئے کہ جنتی پتھر ہیں تو زمین پہ ان کو بھیجنے کا بندوبست کیسے ہوا اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو کا جو فرمان ہے وہ عزرقی نے یہ جو اخبار مکہ کتاب ہے اس کے اندر اس کو لکھا یعنی پرانے زمانے میں اخبار اس طرح کی ہوتے تھے اخبار مکہ امام عزرقی کی تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کے حدیث کی سند کے ساتھ کہتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جس رات یعنی ایک تو نزول آدم علیہ السلام جو ہے وہ برسغیر میں ہوا اور دوسرا کہ نزول آدم علیہ السلام جو ہے وہ رکن اور مقام کے درمیان ہوا یعنی جو جگہ ہے جہاں آج حجر اسود ہے اور آج مقام ابراہیم ہے اس کے درمیان جگہ جو ہے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا تو جب نازل ہوئے جس رات کو تو یہ دونوں پتھر آپ کے ساتھ جنت سے اتارے گئے فلم ما اسبہ رعر رکنا والمقام یعنی آپ تو اپنے طور پر تشریف لائے نیچے لیکن جب صبح دیکھا تو آپ نے یہ دو پتھر بھی ساتھ دیکھے کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں فآرہ فہمہ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے پکڑے ہوئے تھے تو لائے بلکہ آپ نے آئے ہوئے پہچانے کہ یہ تو میں جنت میں دیکھتا تھا اور آج ادھر یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں فآرہ فہمہ تو دونوں کو آپ نے پہچانا فدم ما ہم الیہ دونوں کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کو یعنی ان کے قریب جانا ان سے تمسو کرنا ان سے ہاتھ پھیرنا تو یہ اس لئے ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے تمسو کیا یعنی یہ بت پرستی نہیں تھی یہ حق پرستی تھی کہ ان دونوں پتھروں کو انہوں نے اپنے قریب کیا اور ان سے وہ زمین پہ معنوس ہوئے کہ نئی جگہ تھی پہلی بار آئے تھے زمین پر تو جنت سے دل لگا ہوا تھا تو یہ دو جنت کی چیزیں انہیں معنوس کرنے کے لئے ساتھ بیجی گئی کہ ان کو دیکھو گے تو زمین پہ دل لائے گا جو دوسری حدیث ہے اس میں تو پھر ازان کے کلمات ان کو دیئے گئے یہ سری لنکا جو نزول کی حدیث ہے تو یہاں یعنی یہ دونوں پتھر جو ہیں وہ ان کو دیئے گئے تو اس طرح یعنی ایک حدیث کے مطابق ان دونوں پتھروں کی آنے کی صورت یہ تھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مقام کو یعنی مقام ابراہیم کو پھینکا گیا آسمان سے یعنی آسمان سے اتارا گیا زمین پر تو یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ یہ جنت سے آئے ہیں اور ان کے اندر رب زل جلال نے اہل دنیا کے لئے خصوصی برکتیں رکھی ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں انہ جبریل علیہ السلام جا بالمقام کہ حضرت جبریل علیہ سلام لے کے آئے اب یہ تیسرا قول ہے یعنی جو دوسرا تحت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والا وہ یہ ہے کہ اوپر سے گرایا گیا اور یہ ہے کہ جبریل علیہ سلام ساتھ لے کے آئے جا بالمقام حتی وعدہ تحت رجل ابراہیم یہاں تک کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ سلام وہ جو قول ہے بنائے کعبہ کے لئے کھڑے تھے تو ان کے پاؤں کے نیچے جبریل علیہ سلام نے اس پتھر کو رکھ دیا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے مقام ابراہیم کے لحاظ سے اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ جہاں اب ہے شروع سے ہی ایک یہ ہے کہ اگر اس کا یہی مقام ہے تو کیا ہمیشہ ہی یہی رہا ہے یا کہیں اور بھی منتقل ہوا اور پھر اس جگہ پہ رکھا گیا اس سلسلہ کے اندر نوفل بن معاویہ وہ کہتے ہیں رئیت المقام فی اہد عبد المطلب رضی اللہ عنہ ملسکم بالبیت انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس پتھر کو کعبات اللہ کی دیوار کے ساتھ بالکل اٹیچ پایا یعنی درمیان میں فاصلہ نہیں تھا اب تو درمیان میں کافی فاصلہ ہے یعنی یہ دیوار کے ساتھ بالکل لگا ہوا تھا انگیز لیکن جو زیادہ راجے ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع سے اس کی وہی جگہ جہاں آج موجود ہے یعنی اگرچہ درمیان میں یہ ہوتا رہا منتقل اسے کئی بار کیا گیا یعنی برکت کے حصول کے لیے بھی بادشاہ اس کو منگواتے رہے اور بھی کئی وجو بنی یعنی جو چوری کا معاملہ ہے یا سیلاب کی وجہ سے جگہ سے ہٹنا لیکن خصوصی طور پر حصول برکت کے لیے بھی اسے مختلف جو دربار ہیں بادشاہ وں کے پہلے ان میں لے جایا گیا لیکن اس کی جگہ وہی تھی جہاں پھر جو لے جاتا تھا وہ واپس جگہ پہ لکھر رقص اس کا ہونا اگرچہ درمیان میں انکتہ آتا رہا یہ زیادہ راجے ہے اور پھر اس کے لحاظ سے یہ چیز بھی ہے کہ اصل تو جو بڑا حکم ہے وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ کہ اس کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے اور اس کے پاس دعا مانگی جائے اور اس کے اگر کوئی انتظامی گھڑ بڑھنا ہوتی ہو تو اس سے تمسو بھی جائز ہے یعنی اصول برکت کے لئے اب ایک ہے کہ کسی کام کا شریع ناجائز ہونا ایک ہے کہ رش کی وجہ سے مشکل ہونا اور اس کی وجہ سے پھر روکنا یعنی یہ جو سعودی شورتے ہیں وہ جو جس نکتہ نظر سے روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ حرام ہے یعنی اس نکتہ نظر میں تو اس نکتہ نظر پر اس سے روکنا جائز نہیں اس میں برکت ہے اور یہ اس سے تبرک شریعت میں جائز ہے یہ کہ جب رش بہت زیادہ ہے اور ہر بندہ ہی وہاں رکھے تو اس کے رسے اگر مسائل بن رہے ہوں تو وہ ایک علیدہ انتظامی صورتحال ہے اور اس انتظامی صورتحال کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے تواف میں رکاوٹ نہ ہو لیکن جو نفس جواز اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے لئے اور نئی دریل کی کیا ضرورت ہوگی جب آئی جنت سے ہے اور قطع طور پر ہے تو پھر جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے لگایا ہے سینے سے تو بنی آدم تو پھر ضرور رکھڑے گا اپنا سر اور ہاتھ اس کے ساتھ کو حصول برکت کے لئے تو اس بنیاد پر یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے موجودہ یعنی جو وہاں پہ مسلط وحابیت ہے وہ یلہ حرام حرام یعنی اسی پر لگے ہوئے ہیں جبکہ اصل اس کا تقدس ہے اس میں برکت ہے اور اس برکت کے لحاظ جو پہلے ہم دلائل بیان کر چکے ہیں کہ یہ جنت سے آیا ہے ان کے لحاظ سے بھی یہ اخبار مکہ کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پر یعنی دوسری جلد کا جو صفحہ نمبر 38 ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ حج المہدی امیر المومنین سنت ستین ومیہ یعنی ایک سو ساٹھ ہجری میں مہدی نامی جو امیر المومنین تھے مسلمانوں کے انہوں نے حج کے لئے آئے تو عبید اللہ بن عثمان بن ابراہیم حجبی یعنی یہ جو خاندان ہے جن کے پاس کعبے کی چابی ہوتی ہے اسی خاندان کے فرد عبید اللہ انہوں نے یہ پیش کش کی امیر المومنین مہدی کو کہ میں آپ کو خصوصی طور پر ایک زیارت کروانا چاہتا ہوں اور ایک پیش کش میری ہے خصوصی طور پر تو جب رش نہیں تھا فی سات خالیت نصف النہار کے وقت جب رش نہیں تھا تو اس وقت وہ عبید اللہ بن عثمان کہنے لگے جو مہدی کے ساتھ خادم تھا اعزل لی على امیر المومنین مجھے امیر المومنین سے ملنے دو فَإِنَّا مَائِ شَيَّنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ عَلَى آَحَدٍ قَبْلَ کہ میں انہیں ایک ایسے جگہ پہ داخل کرنا چاہتا ہوں جو ان سے پہلے وہاں کو نہیں داخل ہوا یعنی یہ جو قریب کے دور کے لوگ تھے وَهُوَ يَسُرُّ امیر المومنین تو امیر المومنین کو جب یہ پتا چلے گا تو وہ خوش ہوں گے جو میں ان کے لیے احتمام کرنا چاہتا ہوں فَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ یہ پھر مہدی سے عبید اللہ نے یہ بتایا کہ میں تجھے مقام ابراہیم اصل دکھانا چاہتا ہوں اور اس جگہ پہ داخل کرنا چاہتا ہوں فَكَاشَفَانِ الْمَقَامِ تو اس وقت جو بھی اوپر کور تھا یا جنگلہ لگا ہوا تھا وہ ہٹا کے خادمِ کعبہ نے امیر المومنین مہدی کو زیارت کروائی فَسَرَّ بِزَالِكَ تو مہدی خوش ہوئے وَتَمَسَحَ بِهِ اور اس پہ ہاتھ پیرنا شروع کر دیا یعنی مقام ابراہیم پہ کیونکہ نجدی نہ شرطے تھے نہ شترے تھے تو وہ وَتَمَسَحَ بِهِ اب تمسوں کے بعد مہدی صاحب کو یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑی برکت والی چیز ہے تو برکت کا طریقہ اور بھی اپنانا چاہیے سَكَبَا فِيْهِ مَان انہوں نے کہا کہ پانی لے آؤ ظاہر ہے کہ زمزم کا پانی قریب تھا وہ پانی اس مقام ابراہیم میں جو قدموں کے نشان ہیں وہاں پانی بھرا ان انگلیوں کے تلووں کے نشانوں میں سَكَبَا فِيْهِ مَان سُمَّا شَعْرِ بَاہُو تو پھر اس کو پیا وابیوں کو کہنا چاہیے پنجابی ہونوال گلے تو وہ جو آتھ لگانے سے یعنی اس طرح جو وہاں منظر بنا ہوتا ہے انہوں نے اپنا جس طرح وہ پنجاب کا کلی باندھر کا کھیل ہے تو اس طرح وہ سارے اردگیر جو ہیں وہ لوگوں کو روکنے پر لگے ہوتے ہیں تو انتظامی طور پر تو وہ مسئلہ ہم نے بتا دیا لیکن اصل جو انہوں نے کفر اسلام کی جنگ بنائی ہوئی ہے کہ یلہ حرام حاجی حرام تو اب یہ جو ہے انہوں نے اس میں پانی بھرا اور پانی بھرنے کے بعد پانی کو پیا وَقَالَ لَهُ اور اس کے بعد مہدی جو ہے انہوں نے کہا آخرج کہ یہ پانی کچھ نکالو بھی چونکہ برکت لنگر تبرک ایسی چیز ہے کہ یہ پھر آگے پھیلایا جاتا ہے انہوں نے کہا آخرج وَعَرْسِ الْعَلَى بَعْدِ اَحْلِهِ یہ تبرک پھر میرے گھر والوں کے لیے بھی دو عبید اللہ بن عثمان حجبی تھے ان کو کہا کہ یہاں پانی ڈال کے کچھ نکالو اور نکالنے کے بعد اَرْسِ الْعَلَى بَعْدِ اَحْلِهِ کہ میرے فیملی کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بھیجو فَشَارِ بُو مِنْهُ انہوں نے بھی پیا جب انہوں نے پیا تو وہ خود آ بھی گئے تمسہ ہو بھی تو انہوں نے اچھی طرح وہ تمسو بھی کیا تو اس کے عوض میں پھر مہدی نے بہت زیادہ عنامات اس خادم کعبہ کو دیئے کہ تم نے میرے ساتھ بہت اچھا میرا عزاز کیا اور مجھے یہ موقع دیا تو یہ جو عزرقی نے اخبار مکہ میں لکھا ہے یہی بات دوسری طرف جو فاقہی کی اخبار مکہ ہے انہوں نے اپنے عہد میں جو لکھی امام فاقہی کی اس کی جلد اول میں بھی انہوں نے اس چیز کو لکھا اور اس میں انہوں نے باب قیم کیا ما تجوز فیہ الیمین بین الرکن والمقام یہاں انہوں نے یہ لکھا کہ ذاکر آباد و اہل مکہ ان اشیاخی منن المہدی امیر المومنین حجہ فی سنات ستین و میہ کہ امیر المومنین مہدی سے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اپنے شیوخ کے ذریعے یہ روایت کیا جو اس وقت زندہ تھے کہ انہوں نے ایک سو ساٹھ ہجری کے اندر حج کیا فجاہو عبید اللہ بن عثمان الحجبی تو امیر المومنین مہدی کے پاس عبید اللہ بن عثمان حجبی آئے حجبی بے مقام خلیل الرحمان یعنی وہ پتر اٹھا کے لے آئے مہدی صاحب کے پاس خود اٹھا کے یہ جو میں نے کہا کہ اس طرح منتقل بھی ہوتا رہا ورکت کے حصول کے لیے بادشاہوں کے پاس لے جایا جاتا رہا فی ساتن خالیتن اور لا کے کہا کہ وہ باقی سارا ذکر ہے فَإِنَّمَائِ شَيْعًا لَمْ يَدْخُلْ بِهِ عَلَىٰ هَدٍ قَبْلَ وَهُوَا يَسُرُّ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہاں پر بھی لکھا ہے فَسَرَّ بِهِ الْمَادِي وَتَمَسَّ بِهِ وَسَقَبْا فِيهِ مَانْ سُمَشَارِ بَاہُ اس میں پانی ڈالا اور پھر وہ پانی پیا اور ایسے ہی پھر اپنے گھرواروں کے لیے بھی لیا اور یہ ہے فَامَارَ لَهُ بِجَوَائِزْ عَظِيمًا تو اس کے لیے پھر اس خادمِ کعبہ کے لیے اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر حضرتِ علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ موجود ہے حضرتِ علی بن حسن اس میں یہ لکھا ہے تمسح الناس بالمقام وَدَعُوُلَّهَ تَعْلَى کہ جب انہوں نے حضرتِ علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تمسح کیا تو اور بھی بہت سے لوگوں نے تمسح کیا اور اس کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں اور اللہ کا ذکر کیا وَضَاکَرُوْ خَلِيلَهُ اور اللہ کے خلیل کو یاد کیا اور ساتھ یہ دوسرے مقام پر بھی حضرتِ علی بن حسن کے لحاظ سے یہ لکھا ہے کہ خصوصی طور پر انہوں نے اس چیز کا احتمام کیا اور یہاں کی جو تاریخ ہے وہ یعنی دو سو چھپن ہجری کی ہے یعنی علی بن حسن نام کی یہ شخصیت اس میں امام حسن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں وہ مراد نہیں یعنی بعد میں نسل پاک کے اندر یہ ہستیاں تھی کیونکہ دو سو چھپن ہجری کا زمانہ تھا اور اس وقت بھی حجرِ اسود کے لحاظ سے اس طرح کا احتمام جو ہے وہ کیا گیا تو یہ ہے کہ اصل یعنی اس کی برکت کے لحاظ سے یہ شواہد ہیں باقی دعا اس کے پاس کرنا وہ تو واضح حکم ہے اور اس کے لئے بندہ رکا ہوا تو اس کو چھیڑا بھی نہیں جا سکتا اور ایسے ہی نماز کا خصوصی طور پر اس کے گرد جو ہے وہ احتمام کرنے کے لئے خصوصی طور پر شریعت میں حکم دیا گیا ہے حضرت حسن بسری نے یہ ارشاد فرمایا کہتے ہیں روح زمین پر جن جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں انہوں نے وہ بڑی بڑی پندرہ جگہ لکھی ہیں تو ان کے اندر جو ہے خصوصی طور پر ادعاؤ خلف المقام مستجاب کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا مانگے ہیں یعنی مقام ابراہیم دعا مانگنے والے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہو تو اس جگہ جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے ایسے ہی دیگر بھی بہت سے آئیمہ نے قبولیت دعا کے لحاظ جن مقاموں کا ذکر کیا ہے ان میں اس جگہ کا بھی ذکر خصوصی طور پر کیا گیا ہے یہ اس کا مختصر سا تعرف تھا مقام ابراہیم کا جو اسلام کی سربلندی کی علامت ہے اس امت کی عظمت کی علامت ہے اور پھر اہل سنت کے عقیدہ کی علامت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اس جگہ حاضر ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی پر ہی میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں جو دعایہ اشار ہیں چلوں خیر سے پھر برائے مدینہ خدا آیا تو سن لے دعا مدینہ چلوں خیر سے پھر برائے مدینہ خدا آیا تو سن لے دعا مدینہ یہی ورد جاری ہے میری زبان پر مدینہ مدینہ صدا مدینہ نہیں مدعا کوئی دارہ و جم سے ہے کافی کہ ہوں میں گدائے مدینہ نہیں بھاتی آصف کو پیرس کی گلیاں نہیں دیکھتا کچھ سوائے مدینہ چلوں خیر سے پھر برائے مدینہ خدا آیا تو سن لے دعا مدینہ و آخر دعوائیہ ان الحمد لیلہ رب العالمين سوائے